موسیقی رشب پنت اور میانکہ گروال میں سے کون ہے بڑھی اگفتان یار جلدی سے کمیٹ کر کے بتائیں تو چلی اب دیکھتے ہیں آج کھیلے کے ڈیلی اور پنجاب کے بیج کے مقابلے کے ہائی لائٹس کو آئی بیل کا 32 مقابلہ آئی ڈیلی کیپٹرز اور پنجاب کینگز کی ٹیم کے بیج میں کھیلا گیا اور اس میچ میں ڈیلی کی ٹیم نے ٹاس جیت کے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا جیسا کی عمومن ٹیمیں کر رہی ہیں اور ان کا فیصلہ یہ بلکل ٹکانے پر لگا جب انہوں نے پاری کے دوسری ہی آور میں شہر دھون کو آؤٹ کر دیا شہر دھون کو للی تیجادب نے رشب پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروایا تھا وہ نے دس گیندوں میں محض نورن بنائے اس کے بعد مینک اگروال کافی خطرناک دیکھ رہے تھے اور ایک کے بعد ایک چونکہ لگا رہے تھے لیکن مستفیزر نے انہیں روکا اور پندرہ گیندوں میں چوبیس رن بنا کر وہیں بولڈ ہو گئے نمبر تین پر آئے جانی بیرسٹو بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور آٹھ گیندوں میں ماتر نورن بنائے کر کھلیل احمد کا شکار ہوئے اور سب سے بڑا جھڑکہ تو پنجاب کی ٹیم کو تب لگا جب اکثر پٹیل نے لیونگ سٹون کو ماتر دو رنو کے سکور پر رشب پنت کے ہاتھوں کیچ کروا دیا دوسرے چھوڑ پر جتے شرمہ کافی بڑیا بلے بازی کر رہے تھے انہوں نے تیس گیندوں میں بتیس رن بنائے لیکن وہ بھی اکثر پٹیل کا شکار ہوئے اس کے بعد آخری بلے باز بچے شاروک خان بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور بیس گیندوں میں بہت دھیمہ کھیلتے ہوئے بارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور کھلیل احمد کا شکار ہوئے اس کے بعد کلدیب یادب نے ایک ہی اوبر میں کگیسو ربارہ اور نیتن ایلس کو بولڈ کر دیا ربارہ نے چھے گیندوں میں دو رن بنائے جبکہ نیتن ایلس نے دو گیندوں میں زیرو رن بنائے اس کے بعد راہل چہر نے ایک چھکا اور چونکا ضرور لگایا لیکن لیلت یادب نے انہیں بھی آؤٹ کر دیا چہر نے بارہ گیندوں میں بارہ رن بنائے آخر میں ٹیم کو فنش کروایا آر شریف سنگھ نے جنہوں نے سترہ گیندوں میں ماتر نو رن بنائے اور ساتھ ساتھ ویبھو روڑا جنہوں نے چار گیندوں میں ماتر دو رن بنائے اور اس طرح پنجاب کی ٹیم نے اپنے نردھارت بیس سوبر میں ماتر ایک سو پندرہ نر بنائے اور دیلی کی ایک ٹیم کو جیتنے کے لیے ماتر ایک سو سولہ رن کا ٹارگٹ دیا